دیکھیں اس وقت میرا ایک اہم مدہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوا ہوں آپ سب نے دیکھو ہوگا کل پورے دن ہمارے جو FFA کے فائننس اکاؤنٹس اسٹنٹ کے جو ہمارے اپلیکنس تھے جن کا سیلیکشن فائنل سیلیکشن لسٹ آنے والا تھا لیکن کہیں سے خبریں اڑ رہی ہیں کسی نیوچ بوٹل نے اور ان کو کچھ جے کے ایسیس بی کے اوفیشلز نے بتایا اس کے لئے وہ کل پروٹسٹ کر رہے تھے پریس کالنی کے اندر پورے دن کوئی ادمنسٹریشن کا بندہ ان کے پاس پورے دن نہیں آیا وہ ہنگل سٹرائک پہ تھے ہماری بہنیں بھائی وہاں تھے لیکن ادمنسٹریشن کا افسوس کا مقام ہے ادمنسٹریشن کا بندہ وہاں کوئی نہیں آیا پھر جب میں رات کو وہاں پہنچا میں نے ان کے ساتھ بات کی تو پھر جیسے تیسے پولیس نے ان کو وہاں سے ہٹایا ریکویسٹ کر کے کہ ہم آپ کو اپوائنمنٹ دلائیں گے آپ سے وہ وعدہ کرتے ہیں یہ وعدہ کرتے ہیں الٹیمیٹری لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو ال جیسے آپ کو اس چیز پر سونچنا چاہیے اگر آپ اسی طرح سے ہر ایک لسٹ کو سکرائپ کرتے جائیں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کورپشن فری کشمیر کا نعرہ ہے وہ اس کا مطلب کہہ رہتا ہے پھر یا آپ کی جو اپنی کریبیلٹی ہے کیونکہ اگر آپ تین چار سال سے ہمارے بچے محنت کر رہے ہیں چاہے وہ سب انسپیکٹر کے لیے ہو یا ایف ایف کے لیے ہو یا فائر سروس اگزام کے لیے یا باقی جو اگزام سوئے ہیں جن سب پہ سوالات اٹھتے ہیں تو آپ کا سسٹم تو پورا اوپر سے نیچے تک پھر کورپٹ ہے کورپشن ہوا کیسے اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا دیکھئے آپ کو بیسٹ پوسیبیلٹی اس طرح سے آپ کیجئے آپ کوئی ایسا سبچوٹ نکالیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیرے سے سم کرپشن کوئی سکیم ہوا ہے چاہے وہ ایسا ہی کی بات ہو چاہے وہ ایف ایف کی بات ہو تو آپ ایک سسٹم ایک ایسا آلٹرنیٹیو لائیے آپ ان سب جو میریٹوریس کینڈیڈیٹس ہیں جن کو جو ٹاپ لسٹ میں آئے ہیں ان کو لائے ان کا انٹریو کیجئے بیس تیس چاریس مارکس کا ان کا انٹریو کیجئے پھر آپ آگے لے کے جائیے آپ اسی پیپر کے بیس میں ان کا انٹریو کیجئے آپ کو وہیں پتا چل جائے گا کون سکیمر ہے اور کس نے پڑھائی کی تھی تو آپ کو وہ سمجھ آجے گا لیکن اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں دوہزار بیس میں نوٹیفکیشن آئی تھی اس سے پہلے یہ تیاری کر رہے تھے دوہزار اکیس بائیس تک اگزامنی بائیس مارچ میں اگزام ہوتا ہے میں میں ان کا لسٹ آتا ہے اس کے بعد ان کی ڈاکومنٹ ویریفکیشن بھی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد فائنل سیلیکشن لسٹ آنے سے پہلے خبریں اڑتی ہیں کہ لسٹ ویل بی سکرابڈ ابھی جسٹ دے کال می کی ان کو اس وقت جو جے کے ایسیس بی کوئی چیئرمن ہے آرکہ غویل صاحب انہوں نے کہا ہے کہ دیور لسٹ ویل بی سکرابڈ ہندرین ٹین پسند دیر اس سکیم سم سکیم انڈیٹ فرم جمہو سائیڈ دیکھئے اس کے ذمہ دار تو یہ بچے نہیں ہیں نا آپ مجھے بتائیے اگر آپ اسی طرح سے ہمارے بچوں کی چار چار پانچ پانچ سال کی محنت ضائع کروگی تو اس سسٹم کا کیا فائدہ ہے پھر یہ سارا جو آپ نعرے لگائے رہے تھے خاص کر پانچ آگز دوہ دار انیس کے بعد تو ان کا تو آپ خود ہی جواب دے رہے ہیں اس وجہ سے کہ کتنا کرپشن میں لفت ہے اس وقت جمہو کشمیر اوپر سے نیچے تک بچہ دس سال اگزام کے لئے محنت کرے اس کے بعد جب اگزام دیتا ہے کالیفر کرتا ہے اس کو بولتے ہیں سکیم ہو گا یہ لسٹ کرپ کریں گے یار آپ خودکشی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو ہمارے بائیوں کو تو آپ کو اس چیز میں سوچنا چاہیے ان سے بات ایل جی صاحب سے اپوائنٹمنٹ مانگ رہے تھے ایک ٹیویٹ مانگ رہے تھے لیکن ایل جی صاحب پتہ نہیں کس چیز میں مست ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئے کیونکہ ایل جی صاحب آپ سمجھے یہ چیز you are here for the people of کشمیر for the people of جمہین کشمیر تو آپ ان کی بات سنیے ایت جنیوان ایشوی میں کہہ رہا ہوں آپ کو دیار ویدی انکوری آپ کرو کوئی انکوری آپ کو بٹھانی آپ بٹھائیے اشتر طریقے سے کریا they won't oppose that but لیکن the thing is کہ انہی نے جو محنت کی ہے انہی نے جو اپنا کھون پسینہ ایک کیا ان کے ماں باپ نے جو محنت کی ہے غریب ماں باپ نے محنت کی ہے اپنے آپ کی روٹی کو کم کیا لیکن بچوں کو پڑھا ہے اپنے کبڑے تک مطلب کہہ کہہ دن پھٹے ہوئے کبڑے پہنے ہیں لیکن اپنے بچوں کو پڑھا ہے لیکن آج اگر آپ ان کو یہ سلا دیں گے تو میرے ساپ سے آنے والے فیوچر میں کوئی کشمیر کا بچہ پڑے گا ہی نہیں چاہے وہ آئی ایس کے لیے تیاری ہو چاہے وہ کئی ایس کے لیے تیاری ہو چاہے وہ ڈاکٹری کے لیے تیاری ہو آپ ایک ٹرنڈ بناتے جا رہے ہیں کہ جو بھی کشمیر کے اندر اگزام ہوگا فر ایمپلائیمنٹ یا کوئی اگزام ہوگا ایجوکیشن کے لیے اس میں سکیم ہوتا ہے تو پھر کس لیے ایمپلائیمنٹ پھر کیا کر رہے ہیں آپ کی ایجنسیاں پھر آپ لوگ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں پھر تو اس سسنم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے you are here to ease to make the wave easy for the people لیکن الٹا ہو رہا ہے وہ بچارے رات کو پروٹس کر رہے ہیں ان کو زبردشی وہاں سے اٹھایا گیا اس میں سے کچھ لڑکے رات کے ایک بجے بلوار پہ تھے ایرنجمنٹ آپ کی ایڈمیسٹریشن نہیں کر پائی ان کے لیے لیکن آپ کر کیا رہے ہیں پہلے آپ سوچئے اس چیز پر آپ کر کیا رہے ہیں کم سے کم خیال رکھیں اس چیز کا کہ آپ جس چیز کے لیے یہاں ہیں مجھے بتائیے اگر مجھے کسی کونے کشمیر کے کونے سے آپ کو اگر مجھے کوئی کشمیری نوجوان دکھا ہوگے یا خاص کر یہ طبقہ جو ہمارا پڑا لکھا طبقہ ہے جو اگزامز کے لیے تیاری کرتے ہیں چاہے وہ فائر سیلس کا اگزام ہو چاہے وہ ہمارا سب انسفرکٹر کا اگزام ہو چاہے وہ کیس کا اگزام ہو یا ایف 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 کا اگزام ہو جتنے بھی سارے اگزام ہو آپ ان طبقے بھی آئیے آپ سے بڑے ناراض ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری محنت ضائع کی جائے رہا ہے ہم سوسائیڈ کریں گے کیونکہ اگر ہم آج پھر سے دو سال محنت کریں گے اور آنے والے دو سال کے بعد جب ہم نے اگزام دینا ہے اگزام دیں گے لسٹ آئے گا پھر سے کہیں گے سکیم ہوگا سکراب کریں گے یہ چل کیا رہا ہے کشمیر میں یہ کون سا ناٹک بازی چل رہی ہے کون سا ڈرامہ چل رہا ہے کشمیر میں میں ال جی صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں without taking any hard step آپ دیکھئے اگر آپ کو سجیشن چاہیے میں آپ کو دینے کے لئے یا آپ کے جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں بہت بڑے بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں ان کے بعد بہت نولیج ہے وہ آپ کو سجیشن دے سکتے ہیں آلٹرنیٹو آپ کو دے سکتے ہیں جو آپ کی پولیسی میکر سے ان سے آلٹرنیٹو مانگے بیفور کمینگ ٹو دا آلٹرنیٹو آپ ڈریکٹلی ختم کر رہے ہیں ساری چیزوں کو آپ آلٹرنیٹو مانگے اس کو فلٹر آؤٹ کیجئے جو بھی اس میں کلپریٹ ہوگا اس کو باہر کیجئے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ایسا نہ ہو ایفیکٹ اپ ڈرننس والا آپ سزا اس کو دیجئے ایم ویڈ دار بڑتہ تھنگیز کہ ان کو ان کے ساتھ نائنسا بھی نہیں ہونی چاہیے ان کو ان کا حق ملنا چاہیے دیکھئے میں آپ کو جب میں نے ان کے ساتھ کل بات کی میں اتنا دعوی کے ساتھ کیا سکتا ہوں they are capable واقعی ان لوگ نے محنت کی ہوگی واقعی یہ محنت سے یہاں پہنچے ہیں واقعی انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے that's why وہ بچارے اس طرح سے کل رو رہے تھے اپنے سر کو مار رہے تھے تو اس لئے میری آپ سے گزارش ہے مہربانی کرتے ان کی appointment دیجئے آپ کو جو سات آٹھ ناؤسو جیتے بھی ہزار بچے ہیں ان میں سے آٹھ دس بچے آپ کے پاس آئیں گے وہ آپ کو یہاں سے لسٹ دیں گے ایک بار ان سے مل لیجئے ان کی بات سنیے اس کے بعد آپ کو جو بھی step لینا ہوگا اس کے بعد لیجئے لیکن کم سے کم اس طرح کا step نہ لیجئے کہ ان کی زندگی جسے برباد ہو ان کے پریوار پہ جسے اثر پڑے ان کی زندگی پہ جسے اثر پڑے اگر کل کو کسی بچے نے suicide کیا will LG صاحب will be responsible for that یا آپ کی administration will be responsible for that JK SSB will be responsible for that میں ایک چیز clear کرنا چاہتا ہوں جتنے JK SSB نے آئی بھی تک کانڈ کیا یہ JK SSB کو ختم ہی کرنا چاہیے کوئی نئی سسٹم لانا چاہیے نیا کوئی ایجنسی تیار کرنی چاہیے جو اگزام کرے گا یہاں بلکل transparent اور accountable طریقے سے اس کو ختم ہی کرنا چاہیے آخر میں گزارچے LG صاحب سے جو بھی جنون ہے جنون نے محنت کی ہے ان کے ساتھ بات کیجئے at least listen to them ان کو اس طرح سے آپ گٹر میں نہیں پھینک سکتے پھر آپ کس کے لئے ادھر ہیں ریڈی آپ نے گوہمیٹ یہاں ختم کر کے رکھی ہے آپ نے فورس پلی یو ٹی بھی بنا دی ساری چیزیں آپ نہیں کیا اب آپ یہاں لوگ کو رہت بھی نہیں دے رہے ہر طرف سے لوگ پریشان ہیں اس لئے آخر میں میری غزارش آپ سے ہے کہ kindly do justice with all these applicants جو بھی ہے جو exams دیتے ہیں جو محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ نائنسا بھی مات کیجئے باقی شکریہ